بچی کی حتیہ کا راز کھل گیا ہے بچی کو اسی کی ماں نے مار ڈالا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے پرستانے میں کیمرے میں موچھپا رہی اس ماں نے اپنی چار مہینے کی ماں سوم کو مار دیا جیپور کے پوش علاقے میں رہنے والے کروڑپتی پریوار کی بہن نہیہ نے چھبیس اگست کی رات کو بیٹی مہیکہ کی چاکوہ سے گوت کر ہتیا کر دی لاش کو ایسی کے ڈبے میں چھپا دیا نہیہ کی ایک ساس سال کی بیٹی ہے اس لئے دوسری بیٹی ہونے کے بعد اس نے مہیکہ کو مارنے کا فیصلہ کیا پریوار نے بیٹی کی چاہت میں کئی پوجا کروائی بیٹا کیسے پیدا ہو اسے لے کر ویب سائٹ پر سرچ بھی کیا اور اوپی نہیہ نے دلی سے پڑھائی کی ہے انگریزی لیٹریچر میں گریجویٹ ہے پولیس کو جانچ کے دوران نہیہ کے ناکھون میں خون لگا دکھا باتھروم میں بھی خون کے چھیٹے ملے چار مہینے کی بچی کی گردن پر نہیہ نے خنجر سے سترہ بار بار کیے تھے پولیس نے نہیہ کو کوٹ میں پیش کر کے چار دن کی پولیس رمانٹ پر لے گیا یوپی کے مرزاپور میں ایک بزرگ گروتی بہو کو لے کر علاج کے لیے بھٹکتا رہا علاج نہی میرا اور مہلا کی موتوں پر انسانیت شرمسار ہوئی ہے مرزاپور زلا مہلا اسپتال میں ستر سال کے کپور چند گروتی بہو کو یوں ہی اٹھا کر دردر بھٹکتے رہے پرائیویٹ ڈاکٹر سے لے کر سرکاری اسپتال تک کپور چند پانچ گھنٹے تک گھومتے رہے اسپتال پہنچے تو بستر پر بہو کئی گھنٹے تک تڑکتی رہی نہ ڈاکٹر آیا نہ نرس کئی گھنٹوں کے بعد جب مہلا کو آپریشن کے لیے لے جائے گیا تو بچہ مرا پیدا ہوا انفیکشن کی وجہ سے مہلا کی بھی موت ہو گئے اسپتال کا کہنا ہے کہ بچہ پہلے مر چکا تھا حال کے دنوں میں کئی بار سمویدن ہیمتہ کی حد پار ہوئی ہے میرٹ میں اسپتال کے ایمبولنس دینے سے منا کرنے پر ایک ماں بیٹی کی لاش لے کر اسپتال کے باہر رات بھر بیٹھی رہی کانپور میں ایک پتا بچے کو علاج کیلئے کندھے پر لے کر گھومتا رہا بیٹے کی موت کے بعد لاش کھڑ لے جانے کے لئے ایمبولنس نہیں ملی اوڑیشا کے کالا ہنڈی میں ایک یوگا کے ایمبولنس نہ ملنے پر پتنی کی لاش کندھے پر لے کر دس کلومیٹر تک پیدل چلا اوڑیشا کے بالا سور میں ایمبولنس نہ ملنے پر لاش کے ہاتھ پیر توڑ کر بانس پر باندھ کر لے جانا پڑا حالی میں یوپی کے برے لی میں بھی کسپتال میں ایڈ سپیڈز کا محلہ کا علاج کرنے سے منہ کر گیا تھا کمیلین کپل شرما سے رشوت مانگی جانے کی ماملے میں اب نیا ٹویسٹ آ گیا ہے کپل پر رہائشی علاقے میں کمرشل کنسٹرکشن کا ایروپ لگا ہے زی نیوز کے پاس وہ نوٹیس ہے جو بی ایم سی نے کپل کو بھیجا تھا سترہ جولائی دوہزار سولہ کو بھیجے گئے نوٹیس کے مطابق کپل نیاموں کا اولنگن کرتے ہوئے گراؤن پلس ون فلور کی عمارت میں عوید نرمان کروا رہے تھے یہ خلاصہ اہم ہے کیونکہ آج ہی کپل نے بی ایم سی پر پانچ لاکھ کی رشوت مانگنے کا آروپ لگایا تھا کپل نے ٹویٹ میں لکھا میں پشلے پانچ سال سے پندرہ کروڑ روپے انکم ٹیکس دے رہا ہوں باوجود اس کے ممبئی میں آفیس بنانے کے لیے مجھے بی ایم سی آفیس کو پانچ لاکھ روپے گھوس دینا پڑ رہا ہے اگلے ٹویٹ میں کپل نے پی ایم موڈی سے پوچھا یہ ہے آپ کے اچھے دن آروپو بر مہاراشت کے سی ایم دیویندر فرنانویس نے بھی ٹویٹ کیا کپل بھائی پوری جانکاری دے میونیسپل کارپوریشن اور بی ایم سی کو سخت کاروائی کے نردیش دیے ہیں ہم دوشی کو نہیں چھوڑیں گے بی ایم سی نے کڑی کاروائی کا بھروسہ دیا بی جی پی نے پوچھا شکایت پہلے کیوں نہیں کی ان سے جو بھی کمپلینڈ کارپوریشن کو آئیے ہے وہ کمپلینڈ کے بارے میں کارپوریشن نے سریسلی لے لیا ہے اندھیری میں کپل کے جس آفیس کو لے کر ویواد ہوا وہاں آج ایم ایم ایس کارکارتاؤں نے گارڈ اور کنسٹرکشن کمپنی کے کمچاریوں سے مارپیٹ کی اوید نرمان گرانے کی مانگ کی کپل کو بھیجے گئے نوٹس میں بی ایم سی نے یہ بھی لکھا تھا کہ ضروری کاغذات پیش نہیں کیے گئے تو اوید نرمان توڑ دیا جائے گا بی ایم سی کے اور سے بھیجے گئے نوٹس پر کپل شرما کے دستکت بھی ہیں نوٹس کی ایک کوپی ورسوبہ پولیس ٹیشن کو بھی بھیجی گئی تھی بی جی پی نیتا رام قدم سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب بی ایم سی ادھکاری نے رشوت مانگی تو کپل نے فورا شکایت کیوں نہیں کی انہوں نے مامنے کی جانچ کی بھی اب مانگی مانگنے سپاتھی اکشے راحل گاندھی نے آج یو پی کے مردنگر میں خات سبھا کی پی ایم پر نشانہ ساتھ نرینڈر موڈی اور اس کے مطر مست نرینڈر موڈی جی نے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کرزہ مات کیا ہے مگر وہ کسان کا نہیں ہے وہ مزدور کا نہیں ہے وہ گریب کا نہیں ہے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے دس اجیوک پتیوں کا ہے خات سبھا کے دوران ہی ایک ریپ پیڑیت مہیلہ کی بہن نے انصاف کی مانگ کرتے ہوئے راحل سے ملنے کی کوشش کی لوگوں نے اسے روک لیا اس سے پہلے راحل نے صبح اعودیہ میں انوانگڑھی مندر میں پوجا کی مہند گیا انداز سے ملاقات بھی کی حالانکہ راحل ویوادیت پریسر سے دور رہے مندر میں درشت کرنے کے بعد راحل نے فیضاباد میں روڈ شو بھی کیا 1992 میں ویوادیت دھانچہ گرائے جانے کے بعد راحل نہرو گانڈی پریوار کے پہلے ایسے سرسے ہیں جو اعودیہ پہنچے 26 سال پہلے راجیب گانڈی صدبابنا یاترہ کے دوران 1990 میں اعودیہ گئے تھے فیضاباد میں راحل گانڈی کے روڈ شو کے دوران ایک ایمبولنس بھی قریب دس منٹ تک فسی رہی ہے دیکھ کر راحل نے اپنا کافی لانو کا اور ایمبولنس کو رافتہ دینے کے لیے کہا سوطروں کے مطابق کیندر سرکار کا ماننا ہے کہ لوگتانترک طریقے سے چنی گئی سرکار کو ازتھر کرنے کی کوشش کرنے والے وہاوی کٹرپنگیوں پر شکنجا کسنا ضروری ہے 18 جولائی کو زی نیوز کے شو ڈی این اے میں کشمیر کی شانتی کے دشمن یعنی وہاوی ویچار دھارہ کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی تھی زی نیوز کی خبر کے بعد این اے کی ٹیم نے کشمیر گھاٹی کا دورہ کیا وہاں بھی ویچار دھارہ کو بڑھاوا دینے کے لیے ہو رہی فنڈنگ کی جانت شروع کی تھی 8 جولائی کو آتنکی برہانوانی کی موت کے بعد سے کشمیر میں آج کرفیو کا 63 دن ہے آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ آج کشمیر کے دورے پر ہیں الگاووادی نیتا سید احمد شاہ گلانی نے آج ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی جسے محبوبہ سرکار نے رکوا دیا کشمیر میں وہی انسا میں دو پولیس والوں سمیت 73 لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرکار اس بات پر بھی وچار کر رہی ہے کہ الگاووادی نیتاؤں کو ملنے والی سرکشہ ہٹا لی جائے ساتھی سو گداؤں میں بھی کٹاوٹی کی جائے ریپ کیس میں آروپی دلی کے پور منتری سندیب کمار کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا آج کڑی سرکشہ کے بیچ سندیب کمار کو دلی کی 30 ہزاری کورٹ میں پیش کیا گیا آج سندیب کی 4 دن کی ریمان ختم ہو گئی تھی کورٹ نے انہیں 14 دنوں کی نیائی خراست میں بھیج دیا پتنی نے آروپ لگائے کہ سندیب کمار کو ساجش کے تحت خسایا گیا ہر دن کی پیسی ہونے کے باوجود بھی کوئی ریکاوری نہیں ہوئی پولیس نے بیان دیا اور کسی ریکاوری کے نہ ہونے کے کارن پولیس نے جیسی کے لیے اپلیکیشن لگا دی اور جیل بھیج دیا ہمیں پالو کرنا ہے اور ہم اس چیز کے پورا پالو کریں گے اور یہ بہتی بڑی راجنہتک ساجش ہے جو بہتی جیل سب کے سامنے آئے 31 اگست کو سندیب کمار کے ایک اشلیل ویڈیو سامنے آئے تھا ویڈیو اور تصویروں میں سندیب کچھ مہلاؤں کے ساتھ اپتی جنک حالت میں تھے ویڈیو میں کثیت طور پر دیکھ رہی مہلاؤں نے پولیس میں سندیب کے خلاف شکایت کی مہلاؤں کے آروپوں کے مطابق سندیب کمار کے منتری بننے کے بعد وہ مدد مانگنے گئی تھی سندیب کے خلاف دھارہ 376 یعنی ریپ کا ماملہ درش کیا گیا ہے ریپ کے آروپ میں گرفتار کیے گئے سندیب کو ویوادوں کے بعد منتری پت سے ہٹا دیا گیا تھا ادھر اڈیشہ کے انوگول میں یادریوں سے بھری ایک بس پول سے نیچے جا گری 20 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس حادثے حادثہ انوگول زلے میں اتھملک کے پاس ہوا بتایا جا رہا ہے کہ بس جیسے ہی پول پر پہنچی ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور نیچے جا گری حادثے میں 15 لوگوں کی موت موقع پر ہی ہو گئے 5 لوگوں نے اسپطال میں دم توڑا کچھ گھائیلوں کی حالت ابھی بھی نازد بنی ہوئی ہے فردان منتری نریندر مودی نے حادثے پر دکھ زاہر کیا اوڈیشہ کے انوگول میں ہوا سڑک حادثہ تکلیف پہنچانے والا ہے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریواروں اور گھائیلوں کو میری سمبیت نائے حادثے میں مارے گئے لوگوں میں 5-6 بتائے جا رہے ہیں جو بس حادثے کا شکار ہوئی وہ بہت سے اتھملک جا رہی تھی حادثے کی وجہ کیا رہی اس بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے سی ایم نوین پٹنایک نے گھائیلوں کا علاج سرکاری خرچ پر کرنے کے آدیش دیئے ہیں گھائیلوں کی علاج کے لیے سپیشل میڈیکل ٹیم بھی روانہ کر دی گئے ممبئی کے ملارڈ میں نیول بیس آئینے سے حملہ کے بہار بھگدار مچنے سے دس یوکھائے ہو گئے نیوی بیس پر ایکزام دینے کے لیے یوکو کی بھیڑ کل رات سے ہی لگنی شروع ہو گئی تھی امید چار سے پانچ ہزار دعویداروں کے پہنچنے کی تھی لیکن تس ہزار کینڈیڈیٹ پہنچ گئے اتنی بڑی تعداد میں پہنچنے یوکو کے لیے کسی بھی طرح کے انتظام نہیں کیے گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ سبی چھے بجے بھگدار اس وقت پچھی جب چھاتروں میں آئینے س دفتر میں اندر گھسنے کے لیے ہوڑ مچ گئے ایک گم میں پچاس پرسن کا کرائیٹری ہے دیا تھا آئینے ساملا پشمی ممبئی کے سمدری تٹ پر نیوی کا بیس ہے فرکشہ دینے کے لیے امیدوار دو دن پہلے سے ہی ملاڈ میں جھٹنے شروع ہو گئے تھے آروپ ہے کہ افرات افری کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کیا جس میں کچھ چھاتر گھائل ہو گئے یہ بھگدار مچی تھی بھگدار مچنے کے بعد کچھ روال گھائل ہو گئے تھے جسے نیوی نے بھی مانا ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ گئے تھے جتنی اسے ہوڑی نہیں تھی یوپی کی گورکپور میں پولیس نے نکلی مٹھائی بنانے والی ایک فیکٹری کا پردہ فاش کیا ہے نظامپور میں پولیس نے نکلی مٹھائی کی دو فیکٹریوں پر چھاپا مارا نکلی میدہ دودھ بنانے کا نکلی پاوڈر برامت کیا موکے سے مچھر مارنے کی کوئل بھی ملی جسے پیڑے کو رنگ دینے کے لیے ملائے جاتا تھا اس کے بعد پیڑوں کو بازار میں مطرہ اور آگرہ کے مشہور پیڑوں کے نام پر سپلائی کیا جاتا تھا پولیس نے موکے سے چھے سے زیادہ لوگوں کو پکڑا ہے ان میں کئی نابالک بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق نکلی مٹھائی کیے فیکٹری چھے سال سے چل رہی تھی دیوالی کا تیوہار قریب ہے اس لئے کئی شہروں میں نکلی مٹھائی بنانے کا عویت کاروبار بھی تیز ہو گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق ملاوٹ والی مٹھائیوں کے خانے سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں گرب ودی مہلا کے گرب میں پل رہے بھون کو نقصان ہو سکتا ہے نگلی دودھ سے بننے والی مٹھائیوں سے لیور اور کڈنی پر برا اثر پڑ سکتا ہے اس سے ڈیمنشیا اور الزائیمر جیسی خطرناک بیماریوں کا خطرہ ہے